بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کو حوش امرید کہتا ہوں یہ ویڈیو بہت اہم ہے یہ ویڈیو ہے گاڑیوں کی جو انسپیکشن ہوتی ہے جسے ہم فحص بولتے ہیں کہ گاڑیوں کی فحص کروانی ہے ہر گاڑی کی فحص ہوتی ہے اور مرور چیک کرتا ہے کہ گاڑی کی صحت کیا ہے تو وہ فحص کی جو فیس ہے کتنی ہوگی کس گاڑی کی موٹر سیکل کی تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کی فیسوں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس گاڑی کی کتنی فیس ہے اگر ایک دفعہ گاڑی فیل ہوگی ہے تو اس کے بعد اس پہ ری چیکنگ کی کتنی فیس ہوگی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اینڈے تک دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سبس پہلے ہم موٹر سائیکل سے شروع کریں گے کہ اگر ہم نے موٹر سائیکل کی انسپیکشن کروانی ہے فاس کروانی ہے تو اس پہ پہلی دفعہ کتنی فیس لیں گے سعودی ریال میں اور اگر موٹر سائیکل فیل ہو جاتا ہے اس کی انسپیکشن فیل ہو جاتی ہے فاس تو دوسری دفعہ ہمیں کتنی فیس پے کرنا پڑے گی یہ ساری ڈیٹیل وان بائی وان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چلی سٹار کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ تو انسپیکشن فیس جو ہے نا موٹر سائیکل کی پہلی دفعہ کی چالیس ریال اور پچیس حلالہ ہے اگزامینیشن کوسٹ جو ہے وہ پینتیس ریال ہے اور اس میں ویٹ پانچ ریال اور پچیس حلالہ ویٹ ایڈ ہے ٹھیک ہے اصل فیس جو ہے وہ پینتیس ریال ہے اگر آپ کی خزانہ خاصتہ موٹر سائیکل کی انسپیکشن فیل ہو جاتی ہے تو دوسری دفعہ اور آٹھ حلالہ ہے بارہ فیس ہے جو کوسٹ ہے وہ بارہ ریال ہے اس پہ ویٹ اتنا ہے اس کے بعد ٹیکسی جو دوست ٹیکسیاں چلاتے ہیں جو بھائی ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کو بھی یہ کروانا پڑتی ہے اصل میں یہ شرکے کی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے تو جو ٹیکسی ہے جتنی بھی لیموزین سعودی ریبیا میں کام کرتے ہیں ان کی انسپیکشن کی کتنی فیس ہوگی تو یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل میں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کو ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر میں ایک ایک چیز بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں صرف یہاں پہ آپ کے ساتھ جو فیس کی ڈیٹیل ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ نے کوئی اور ڈیٹیل پوچھنے کومنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انسپیکشن فی جو لیموزین کی ہے ٹیکسی کی ہے وہ یہاں پہ بتایا ہویا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہم چیک کریں گے یہ یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں اور اس کی جو انسپیکشن فیس ہے پہلی دفعہ کی وہ ایٹی تھیری ریال اور نائٹی فائیو حلالہ ہے یعنی تقریباً چوراسی ریال بنتی ہے اور یہاں پہ یہ اس کی کوسٹ ہے اور یہ اس کا ویٹ ہے اگر آپ کی گاڑی فیل ہو جاتی ہے تو اس کی ری انسپیکشن فیس 27 ریال اور ساٹھ حلالہ یعنی 27 اشاریہ ساٹھ 24 ریال اس کی کوسٹ ہے اور 3 اشاریہ ساٹھ جو ہے حلالہ اس کی ویٹ کی فیس ہے 27 تقریباً 28 ریال لگیں گے آپ کے ادھر آپ نے ٹیکسی کی انسپیکشن کروانی ہے اور یہ اس کی فیس کی ڈیٹیل ہے اس کے بعد کار جو پرائیویٹ گاڑیوں ہوتی ہیں پرائیویٹ کار کتنی فیس میں ہوگی انسپیکشن اس کی تو ہم یہاں پر کار پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس گاڑی آگی ہے یہ جی چیزیں ہیں یہاں یہاں پر اس کی انسپیکشن ہوگی ٹائر کی اور ٹائروں کی لائٹس کی اور باقی جو جہاں پر ڈیٹیل ہے یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کی بھی وہی فیس ہے ٹائرہ سی ریال نائنٹی فائیو ہلالہ یعنی پچانوے ہلالہ اور اس کی ریڈ انسپیکشن کی فیس بھی ستائس یعنی اٹھائیس ریال بنتی ہے جو لارج ٹراکس ہوتے ہیں جو ڈریور ہزار پاکستانی اور انڈین اور بہت سارے لوگ یہاں پر بڑے ٹراکس چلاتے ہیں تو اس کی کتنی فیس ہوگی جو انسپیکشن فیس ہے دو سو پینتیس ریال اور پیجتر ہلالہ ہے آپ کا ٹراک جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو دوسری دفعہ آپ انسپیکشن کروائیں گے وہ فیل کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ اگر آپ نے گاڑی چیک کروائی ہے تو پہلی دفعہ ہمیشہ فیل ہی وہ کرتے ہیں کوئی ایسی گاڑی نہیں ہوتی کوئی گاڑی ہوتی ہے جو پاس ہو وہ چیزیں نکال دیتے ہیں یہ لائٹنی صحیح ہے یہ بلب خراب ہے یہ ٹائر ایسے ہیں الائنمنٹ خراب ہے تو وہ فیل ہو جاتی ٹھیک ہے اور وہ لکھ کے دے دیتے ہیں یہ چیزیں خراب ہیں پھر بندہ وہ چیزیں ساری ٹھیک کروا کے دوبارہ انسپیکشن کرواتا ہے اور دوبارہ یہ فیس پی کرنا پڑتی ہے ہمیں سیونٹی وان ریال ٹھیک ہے تو ٹراک کی فیس ہے دو سو پینتیس ریال پجترہ لالہ ہے پہلی دفعہ اگر آپ ری انسپیکشن کروائیں گے تو آپ کو یہ اکتر ریال دوبارہ پی کرنا پڑیں گے اس کے بعد میڈیم ٹراک میڈیم ٹراک کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کی فیس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی اگر پہلی دفعہ ہم اس کی انسپیکشن کرواتے ہیں تو ایک سو باسٹھ ریال اور پندرہ حلالہ ہمیں فیس پی کرنا پڑے گی اگر گاڑی فیل ہو جاتی ہے تو اس کی ری انسپیکشن کی فیس ہے فورٹی ایٹ یعنی اڑتالیس ریال اور تیس حلالہ ہے نیچے جو کوسٹ ہے وہ ایک سو اکتالیس ریال بنتی ہے اور یہ ویٹ ہے یہ اس کی کوسٹ ہے یہ اس کا ویٹ بنتا ہے جو ہمارے پاس سمال ٹراکس ہوتے ہیں ہائی لکس وغیرہ چھوٹی گاڑیوں کار سے بڑی اور ہائی لکس وغیرہ اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے ہم فیس دیکھتے ہیں ایک سو دس ریال اور چالیس حلالہ اس کی فیس ہے پہلی دفعہ انسپیکشن کی اگر گاڑی فیل ہو جاتی ہے آپ کی تو اس کے بعد دوبارہ ری انسپیکشن کی تھرٹی تھیری ریال اور پینتیس حلالہ فیس آپ کو دوبارہ پی کرنا پڑے گی اور باقی اس کی یہ کوسٹ ہے یہ ویٹ ہے یہ پہلی دفعہ کی کوسٹ اور یہ ویٹ ہے ٹوٹل اتنے پیسے بنتے ہیں تو یہ ہوگی ہائی لکس کی اس کے بعد اگر آپ باس کی انسپیکشن کروانا چاہ رہے ہیں لارج باس جوتی ہے بڑی باس تو اس کی فیس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں دو سو پینتیس ریال اور پجتر حلالہ اس کی پہلی دفعہ کی انسپیکشن کی فیس ہے ٹھیک ہے یہ کوسٹ ہے دو سو پانچ ریال اور یہ اس کا ویٹ ہے اس کے بعد اگر گاڑی فیل ہو جاتی ہے ری انسپیکشن اس کی سیونٹی ون ریال اور تھرٹی حلالہ یہ اس کی کوسٹ اور یہ اس کی جو ویٹ کی دوبارہ فیس آپ پی کریں گے تو اس کے بعد جو میڈیم باس ہوتی ہے کوسٹر بغیرہ میڈیم باس اس کی ڈیٹیل جان لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں اس کی جو پہلی دفعہ کی فیس ہے انسپیکشن فیس وہ ایک سو باسٹھ ریال اور پندرہ حلالہ ہے یہ اس کی کوسٹ ہے اور یہ اس کا ویٹ بنتا ہے اس کے بعد اگر آپ دوبارہ ری انسپیکشن کروائیں گے تو آپ کو فورٹی ایٹ ریال اور تھرٹی حلالہ پی کرنا پڑے گا جو میڈیم باس ہوتی ہے اس کا اس کے بعد سمال باس سمال باس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ایک سو داس ریال آپ پہلی دفعہ انسپیکشن فیس پہ کریں گے یہ اس کی کوسٹ ہے اور یہ اس کا ویٹ ہے اگر گاڑی فیل ہو جاتی ہے ری انسپیکشن کی جو فیس آپ کی ہے وہ تینتیس ریال اور پینتیس حلالہ ہے یہ اس طرح ڈیٹیل آپ کی جو پہلی کوسٹ یہ ہے اور ویٹ یہ بنتا ہے ٹوٹل یہ تھرٹی تھیری ریال اور پینتیس حلالہ بنیں گا اس کے بعد ٹریلر انڈ سیمی ٹریلر جو ٹریلر ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے تو یہاں پہ ہم ڈیٹیل اس کی بھی جان لیتے ہیں یہاں پہ دو سو گیارہ ریال اور ساٹھ حلالہ اس کی اگزامینیشن کوسٹ ہے انسپیکشن کی پہلی دفعہ اگر آپ انسپیکشن فیس جو پہلی دفعہ دو سو گیارہ ریال ہے بارہ ریال بنیں گی ساٹھ حلالہ اگر آپ دوبارہ ری انسپیکشن کرواتے ہیں سکسٹی تھیری ریال اور ٹوانٹی فائلالہ یعنی تری سٹھ ریال اور پچیس حلالہ آپ کو پیگ کرنا پڑے گا اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے ہیوی ایکویپمنٹ جس میں یہ باب کیٹ ہے اور باقی جو جی سی بھی بغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کی دو سو گیارہ ریال یہ بھی ہیوی ایکویپمنٹ آ جاتا ہے اس کی دو سو گیارہ ریال اور ساٹھ حلالہ فیس ہے پہلی دفعہ کی اور دوسری دفعہ کی اس کی تری سٹھ ریال یعنی ری انسپیکشن آپ کروائیں گے تو تری سٹھ ریال اور پچیس حلالہ فیس آپ کو پیگ کرنا پڑے گی تو فرین یہ تھی سعودی انسپیکشن جو فحص ہم کرواتے ہیں اس کی فیس کی ڈیٹیل ہے اگر کوئی اور چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ بکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے بارے میں بتانے آپ کو کیسی لگی لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ